بلدیہ ویہاری کے ملازمین نے وزیر اللہ پنجاب کے ستھرہ پنجاب پروگرام کا مکمل بائیکارڈ کرتے ہوئے کام بند کرتے ہوئے ایکاؤنٹ آفیس کے سامنے اتجاجی دھرنا دے دیا بلدیہ ویہاری کے ملازمین سینٹری ورکرز ایمپلی یونین کے صدر محمد آصف راجہ سید فرط عباس شاہ محمد جوید کی قیادت میں ایکاؤنٹ آفیس کے سامنے اتجاجی مزہرہ کرتے ہوئے کہ ہم تمام ملازمین اپنا کام نیک نیتی سے ادا کریں لیکن ایکاؤنٹ آفیس کے افسران و عملہ ہمیں تنخواہ دینے کے لیے تنگ کرتا ہے ہم سے ہماری ہی تنخواہ کے لیے رشوت وصول کی جاتی ہے اگر ہم رشوت نہ دے تو ہمارے ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا ہے ہماری طرحوں کو جان بوجھ کر روک دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین کی طرحوں کو دو دو ماہ تک روکا جاتا ہے جو ملازم ان افسران و عملے کو رشوت دے ان کی طہائیں فوری ادا کر دی جاتی ہیں اتجاجی مظہرین نے کہا کہ ہم نے متدد بار اس معاملے کی شکایت افسران بالا کو دی لیکن ہماری شنوائی نہ ہوئی اس لیے آج مجبورا انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے ہم نے وزیراللہ پنجاب کے ستھرہ پنجاب کا مکمل بائیکارٹ کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی عملہ مشینری آج سے اس مہم کا حصہ نہیں ہوں گے کہ ہمارے مطالبات کی منظوری تک یہ بائیکارٹ جاری رہے گا اس موقع پر ملازمین نے شدید نعر بازی کی اور اپنے مطالبات کے لیے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی سر آج چھے تاریخ ہو گئی ہے اور غریب سینٹری ورکٹر جو تنخواہ کے سر پر اپنے بیل ادا کرتا ہے اپنے بجلی کا بیل گیس کا بیل اور ابھی تک وہ اس قدر پریشانہ کہ اس کی تنخواہ ملنے سے اس کو پریشانی کا سامنا ہے ہر بندہ جس نے پیسے لینے ہیں وہ تنک کر رہا ہے پریشانی ہے یہ اپنا جو اکاؤنٹ افیسر ہے اس نے ہماری تنہائوں کے دل کو پاس نہیں کیا ہماری اپیل ہے مہترمہ مریم نواز صاحبہ وزیریعالہ اور مہترمہ تحمیل ندلدانہ اور میاں ساکو کشی صاحب جو ہمارے حلقے کے منتقب نمائندے ہیں ہماری ان سب سے بزارش یہ ہے کہ یہ ایک ریاستی دارہ ہے جس کی وجہ یہ شہر کی سفائی ستھرائی ہر محاملات میں یہ آگے چلتے ہیں یہ ہمارے ملاظم ہیں چھوٹے ورکر ہیں ان کی کام تنہائے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے محاملات بڑی مشکل سے چلتے ہیں اگر یہ پنگا دن بیچ دن ساری لیٹ ہوتی ہے یہ اپنے محاملات اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے کچھ ملاظمین کچھ ملاظمین ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا اور ایک مہنے بعد ان کے ساری ملتی ہے رائشے لینا ہوتا ہے سب کچھ ہے بیٹی جہاں بھی لگتی ہے یہ ہماری ملاظمین پہنچتے ہیں یہ جو ہمارا کاؤنڈ آفیسر ہے یہ بہت مماشی کر رہا ہے اس کو انسانیت بولی ہوئی ہے جس کے وجہ سے ویہاڈی میں راج کرنا چاہ رہا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملاظمین کو تنہائے روک دی گئی ہے اس لیے ہم کافی سارے پریشان ہیں تنہائے جاری کی جائیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر آ رہا ہمارے دو تین ماہ سے ہمارے بیلی ویچس کے ملاظم ہیں جن کے ستائی دن کے اٹھائی دن کے آدھر ہوتے ہیں اور صبح چھے مہتے سے لے ہمارے دس بہت آگے بارہ بہت آگے شہر میں کام کرتی ہیں لوگوں کو پتا ہے اور ہمارے بہرے کو پتا ہے چیز کا ان کو تین تین چار چک ماہ سے سالی نہیں ملی اگر ان کے بھی بچے ہیں ان کے گھار ہیں ماں باپ ہیں بہنڈ بھائی ہیں کافی سارے مسائل ہیں جس میں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر مربانی کریں یہ ہماری مطالبہ کو پورا کریں اگر پورا نہیں ہوتا ہم یہاں سے ریلی ویگو گائیں گے کونڈ برائن میں وہاں مطالبہ پورے لیتی ہیں ہم اپنے بلدیاں گیٹ بند کریں گے اور کسی لوگے نہ گسلے دیں گے نہ کام کرنے دیں گے نہ کوئی اندر آئے گا نہ کوئی ہمارا فیسر کام کرے گا جو بھی کام کرے گا وہ ہمارے خلاف ہوئے گا ہم اس کے قدیلی آگے میں جانے گے جو فیسر کوئی بھی کسی پرائیوٹ کو بھی ک کام کرے گا ہم اس کو روکیں گے بھی اور اس کی نظامت بھی کریں گے لہذا یہ میربانی کریں یہ بیلی بیچت کا زیادہ زیادہ سوچیں اور جو راگ بلے رہے ہیں ان کو سیلری دیں آگے رمضان ہے باہر رمضان آ رہا ہے اس کا راشن لینہ روزے رکھنے ہیں ان ہمارے سیلری درکوں کے بھائیوں کو روزے چل رہے ہیں یہ کہاں سکھائیں لائے یہ میربانی کریں اس کے بارے میں سوچیں اگر نہیں سوچیں گے ہمیں سوچنے میں مجبور نہ کریں جب ہم نے سوچا ہے یہ سہ شہر برباد ہو جائے گا یہ ہم یہاں تک چلیں گے